حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے مروی حضور کا یہ فرمان بھی سنی ہے جو صحیح بخاری مسلم میں ہے من سام رمضان ایمانا و احتصابا غفر لہو ما تقدم من زمبہی جو محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمان اس کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہتا یہ قرم نوازیاں ہیں حضور علیہ السلام ماہ سیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو اور ماہ سیام کا استقبالی خطبہ دے کے ان کو ماہ سیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے آج یہ ایک خطبہ جو حضور نے اشارت فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھوں ہے حضور نے اشارت فرمان لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بڑا عظیم مہینہ ہے جو مبارک مہینہ ہے وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے جالاللہ سیامہ فریدہ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا وَقَيَامَ لَيْلَةٍ تَتَوْوَعَ اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَسْلَتِ مِنَ الْخَيْرِ قَانَكَ مَنْ اَدَّا فَرِيدَةً اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو ستر فرضوں کا سواب ادا وہ ایسا ہے جس نے اس نے ستر فرائز ادا کیا وَهُوَ شَهْرُ السَّبْرِ وہ سبر کا مہینہ ہے وَسَبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةِ اور سبر کا سواب جنت ہے وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ ایک دوسرے سے پیار کرنے کا ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے وَشَهْرُنْ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُومِنْ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے مَنْ فَتَّرَ فِيهِ سَائِمَا جس نے اس مہینے کے اندر افطار کروایا کسی شخص کو روزہ دار کو قَانَ لَهُ مَغْفِرَتًا لِزُنُوبِهِ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فروا دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا وَقَانَ لَهُ بِسْلُ عَجْرِهِ اور روزہ رکھنے والے کو جتنا عجر ملا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی عجر دیا جائے گا مِنْ غَيْرِ آئِنْ يَنْ تَقِسَا مِنْ عَجْرِهِ شَيَعَ روزہ رکھنے والے کے عجر میں کسی کمی کے بغیر اس کے عجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی یہ روزہ افطار کرانے والوں کو بھی پورا پورا جر دے دیا جائے کُلْ نَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ارز کی اے اللہ کے پیارے حبیب لیسا کُلُ لَا نَاجِدُو مَا نُفَتِّرُ بِحِسْتَائِم ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے غریب لوگ بھی ہیں بسکین لوگ بھی ہیں تو سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں تو حضور نے کہا اشار فرمائے سنیے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا سوا بتا کرتا ہے مَنْ فَتَّرَ سَائِمَنْ جو کسی کو افطار کروائے عَلَا مَزْقَتِ لَبَنِ دُودھ کے ایک گھونٹ سے عَوْ تَمْرَتٍ یا ایک خجور سے اور شربت میں ماں یا پانی کے ایک گھونٹ سے لازمی نہیں ہے کہ بہت سموسے پکوڑے بہت کچھ پڑے ہوئے ہوں اور بڑی فرنیاں شرنیاں ہوں نہیں اگر صرف ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا ایک خجور کھلا دی تو حضور نے شاہ فرمائے اللہ اس کو بھی پورا روزہ افطار کرنے کا سوا بتا فرمائے اور آگے فرمائے وَعَشْبَا سَائِمَنْ اور جس نے سراب ہو کے کھلایا اس کو صحیح پوری فل افطاری کروائی تو اس کا جب کہا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْزِ شَرْبَطًا لَا يَزْمَوْ حَتَّى يَدْخُلُ الْجَنَّةِ حضور فرمائے اللہ اس کو حوزے کوسر سے جام پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گی جب جامِ کوسر مل گیا جس نے گھونٹ میں پی لیا اس کو پھر پورا حشر کا دن پیاس نہیں لگے گی وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةً فرمائے یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَةً اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے وَآخِرُهُ اِتْقٌ مِنَ النَّارِ اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا پرابانہ ہے اور آگے رشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ جس نے اپنے مزدور کو اپنے غلام کو اپنے ملازم کو اپنے ماتحت کو نرمی کی اس سے تھوڑا کام لیا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآَتَقَهُ مِنَ النَّارِ اللہ اس کے بنا بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی اتا کر تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَائِنْ زَقَاطِ وَزَقَاطُ الْجَسَدِيَ السَّوْمْ ہر شئے کی زکاة ہوتی ہے جسم کی زکاة روزہ ہے تو روزہ جسم کی زکاة ہے باطن کا ترسکیہ ہے من کا چراغہ ہے نفس کی سرکوبی ہے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور دوزخ سے ڈھال ہے اللہ کی رحمتوں کا حق دار کرتا ہے اور اس کی کرم نوازیاں ہمیں نصید کرتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہِ سیام کو پورے خوشوہ خضور سے گزارتے ہیں ماہِ سیام سے ایک دن قبل اور عید کے دن ہم ایک جیسے ہوتے ہیں جہاں ہم رمضان سے ایک دن پہلے کھڑے تھے عید کے دن بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایک مہینہ اتنی طویل محنت کی اور مشکت اٹھائی بھوک اور پیاس کاٹی تو پھر کیا فائدہ ہوا آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوائی لیتے ہیں اور مہینہ بار اس کو استعمال کرتے ہیں اور مہینے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جہاں تھی بیماری وہاں کی وہاں رہی تو پھر دو باتیں ہیں یا تو ڈاکٹر نے دوائی ٹھیک نہیں دی یا پھر آپ نے دوائی کے ساتھ پرہیز نہیں کیا اور جہاں تھے وہی کے وہی کھڑے رہ گئے تو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں گے تو وہ کہے گا جناب اس بیماری سے نجات تو ایک مہینے کہ کورس سے ہو جاتا تھا تو آپ کو آرام کیوں نہیں آیا آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آپ اس کو کہیں کہ جناب ہم دوبارہ مجھے ایک کورس اور کروا دے لیکن پرہیز میں نے پھر بھی نہیں کرنا تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں جناب چھوٹی کرو اگر دوائی لینی ہے تو اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر میں بتاؤں گا ان کو اختیار کرنا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص پھر دوسرا مہینہ کھاتا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا اور پھر ڈاکٹر کے پاس جا کہتا ہے جناب آرام نہیں آیا تو ڈاکٹر پھر اس کو کہے چلو دوبارہ لے لو تو وہ تیسرے مہینے بھی کھائے چوتھے مہینے بھی کھائے ساری زندگی بھی کھاتا رہے احتیاطی تدابیر نہیں کرے گا تو جہاں صحت تھی وہیں کی وہیں رہے گی ماہ سیام آیا پورا مہینہ دوائی لی اور عید کے دن جب ٹیسٹ کروایا تو جہاں تھے وہیں کھڑے تھے یا تو پھر دوائی ٹھیک نہیں ہے میرے رب کی دوائی کس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی جب اس نے کہا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تم روزے رکھو میں زمانہ دیتا ہوں تمہیں تقویٰ ملے گا تو پھر تقویٰ نہیں ملا ہے تو پھر ہم نے روزے کی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا ہے اور اتنی طویل مسافت کاتی ہے مشکت کاتی ہے بھوک کاتی ہے پیاس کاتی ہے لیکن اگلے سال ہم پھر آئے ہم پھر اسی طرح وہ مشکت کاتنے لگے اور احتیاطی تدابیر ہم نے پھر اختیار نہیں کی تو صاحبو یہ ماہ سیام زندگی میں ایک بار پھر آیا ہے اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزارو مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ زُّورُ وَلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي يَدَا تَامَهُ وَشَرَابَهُ کہا جو جھوٹ اور جھوٹے امور اور کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت رب کو نہیں ہے وہ روزے کے ذریعے سے تمہاری تہذیبِ نفس کرنا چاہتا ہے تمہارے من کو سبارنا چاہتا ہے تمہارے اندر کی غلاسنیں دور کرنا چاہتا ہے لیکن تم اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو کارتے رہو ہر سال مشکت کارتے رہو چالی سال پنتالی سال پچاس سال ہوگے روزے رکھتے ہر سال یہ ہوتا ہے کہ انتیس شعبان کو جہاں کھڑے ہوتے ہیں یکم شعبال کو بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا فائدہ اتنی مشکت اٹھانے کا تو ماہ سیام زندگی میں ہمیں ایک بار ملا ہے ایک بار ذرا اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزار کے دیکھئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ روزہ کس طرح من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے اور کس قدر تقوے کا نور نصیب ہوتا ہے تو زندگی میں اس ماہ نور ماہ سیام رمضان المبارک کو پوری احتیاط کے ساتھ پورے حضن کے ساتھ اور جو بتائے گئے اصول و ضوابت ہے ان کے ساتھ گزاریے آنکھوں پہ بھی پہرہ بٹھائیے خیالوں پہ بھی پہرہ بٹھائیے سوچوں کو بھی آوارہ نہ ہونے دیجئے رزق بھی پاک لیجئے اور زبان پر بھی کوئی ایسا جملہ نہ آنے پائے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو خیال بھی نہ بھٹکے نظر بھی نہ بہکے اور ایک ایک عمل زندگی کا خوبصورت ہو منظم ہو مرتب ہو اور ادھر تیس روزوں کی بھوک ہو اور پھر نتیجہ کیا ہوگا میرے رب نے وعدہ دیا ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونْ تمہیں تقوے کا نور نصیب ہو جائے گا تمہاری زندگی ایک عجیب کیفیت میں ڈھل جائے گی اگر تم روزے کو اس کی حقیقت کے ساتھ گزارو گے موسیقی